سندھائی کورٹ نے صوبے میں ولدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمکو ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی ای چاہتی ہے کسی طرح الیکشن ہو جائے ووٹر لسٹوں کی خامیوں کو دھول کیا جائے فاجہ اظہار وسیم اقتر اور دیگر احنموں کی میڈیا ٹاغ امران خان پر حملات تحریک انصافت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی اے کے عرقین اسمیلی کی عدالت عثمہ میں آئینی درخواستیں دائر ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کے نام شامل نہ کرنے کا اقدام چیلنج درخواستیں لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹا اور پشاور کی برانچز میں جمع کروائی گئیں آزم سواتی کے واقعے پر کاروائی اور ارشت شریف کے پس ماندگان کی دادرسی کی بھی استعداد تمام واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے عرقین اسمیلی کا عدالت سے مطالبہ امران خان پر قاتلانہ حملے کی اف آئی آر درج نہیں ہو رہی پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے ہماری لڑائی جمہوریت اور آئین کے بحالی کے لیے ہے رجیم چین سے پاکستان میں عدم استحقام پیدا ہوا فواد چہدری درخواست کی ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے تمام پاکستانی جانا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے آزم سواتی کی تضحیق کی گئی ذمہ داروں کی نشاندہ ہی کی جائے شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاپ ارشت شریف کیس میں کینیا کی پولیس نے بار بار بیان بدلات ست سامنے آنا چاہیے ملبس لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے علی زہدی عمران خان پر حملہ بڑی سوچی سمجھی سازش تھی امپورٹڈ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے شاکت یوسف زائی عمر عیوب اور تیگر کی گفتگو پر سوات کے علاقے چک جھمرہ سے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا آج آغاز مختلف علاقوں میں حقیقی آزادی مارچ کے استقبال کی تیاریاں عمران خان نے قوم کو جھکنے نہیں دیا بزدلانہ کاربائیوں سے ڈرنے والے نہیں حوصلے بلند ہیں وزیر مواصلات پنجاب علی افضل ساہی کا کارکنوں سے خطاب جو کپتان سے غداری کرے گا اس کی سیاست دفن ہو جائے گی اسد عمر کی گفتگو سازش کا بیانیاں گزر چکا اب امریکہ پر الزامات نہیں لگاتا تحریک انصاف کی حکومت کی خاتمے سے متعلق معاملے کو چھوڑ کر آگے بڑھ چکے ہیں اقتدار میں آئے تو واشنگٹن سمیت سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے عمران خان کا فائنانشل ٹائمز کو انٹرویو امریکی سازش کا بیانیاں پس پوچھت ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی آپ کو جواب دینا پڑے گا جس بیانیے پر پورے ملک میں انتشار پھیلایا جواب دیے بغیر سے دستبرداری کافی نہیں عمران خان نے اپنے حامیوں کو بھیڑ بکلیاں سمجھ رکھا ہے نام نہاد حقیقی آزادی کا سلچہرہ مکمل طور پر بے نکاب ہو گیا مریم اورنگ سیپ کا ردی عمل یوٹن خان نے اپنی دوہری سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یوٹن لے لیا بیرونی سازش کا ڈھونگ رچا کر پاکستان کو سفارتی نقصان پہنچایا آڈیو لیک میں ظاہر ہو چکا عمران کا بیانیاں جھوٹا اور من گھڑت تھا قومی سلامتی کے معاملے کا عمران خان کو حساب دینا ہوگا شریل احمان دولار آزاد چھوڑنے سے معیشت تباہ ہوئی چار سال میں معیشت تباہ کر دی گئی امریکہ سے کہہ دیا ہمیں روسی تیل خریدنے سے نہیں روکا جا سکتا تیل بھارے سے ملتی جلتی شرائط پر خریدا جائے گا ریاست بچانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا وزیر خزانہ اسحاکتہ اسلام آباد کے تاجروں کی سڑکوں کی بندش کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر آئی جی کو طلب کر لیا پورے اسلام آباد میں کنٹینر ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی اور ہی حالات ہیں اچھی سی فورس کیوں نہیں بناتے کنٹینر کیوں لگاتے ہیں کنٹینر لگانے کی بجائے کوئی اور طریقے استعمال کیوں نہیں کرتے چیف جسٹس آمیر فارو کریم آگز پومی ٹی ٹونڈی سکوارڈ ملون سے بزریا دبائی پاکستان روانہ کپتان وابر آزم نسیم شاہ اور بیٹنگ کوچ محمد یوسف لاہور پہنچیں گے شاداپ خان ہاری سراوف محمد نواز کے رابولپنڈی میں واپسی ہوگی محمد رزوان وسیم جونئر اور ابتخار احمد پر شاور جائیں گے ٹی ٹونڈی کرکٹ کا عالمی میلہ ختم ٹیم آف دی ٹورنمنٹ کا اعلان ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کے چار پاکستان اور بھارت کی دو دو کھلاڑی ٹیم میں شامل نیوزیلینڈ زمبابوے اور جنوبی افریقہ کا ایک ایک کھلاڑی ٹیم کا حصہ شاداپ خان شاہین اپری دی بھی بسٹ الیون میں شامل اور لاہور اسلام آباد گجنوالا فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش سردی کی شدت پڑ گئی ملک کے والا علاقوں میں بھی پہاڑوں پر بارش اور برف پاری کا سلسلہ جاری سواد گلیات مالم جببہ منگورہ میں بھی بادل برس پڑے گلگی بلدستان اور آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات پر برف کے گولوں کی برسات سردی میں اصافہ